بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم ضائم رکھے اور سلامت رکھے آج تھوڑی سی کچھ آپ کو انفرمیشن دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کے ساتھ عمل بھی شیئر کیا جائے گا کہ بہت سے کمیٹس میں آیا کہ آپ ہی کیا یہ مقلات حمزاد بری اور جنات جو الرواح یعنی روحیں یہ سب ان کو دیکھنا ممکن ہے کہ نہیں دیکھیں مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے خصوصا جیسے مصر ہوگے کلادینی ہوگی اور بہت سے ایسی اسلامی کتابوں میں بھی اس کا بہت زیادہ چرچہ کیا رہا تھا اپنے قدیم ہونے کی وجہ سے یہ علم مشہور تھا جب اسلام کا ظہور ہوا تو یہ علم صوفیہ اکرام کے لیے اس کی ریاست اور سلوک کے درمیان میں ظاہر کیا گیا یعنی کہ جب علیاء اکرام تھے تو انہوں نے یہ علم ہم تک پونچایا یعنی ولی جب انہیں باطنی بصیرت اللہ کی رحمت اور قرآن پاک کی کئی آیاتوں سے یا جیسے کوئی جناد یا پری ہمزاد آپ لوگ اگر کوئی کرتے ہو کا عمل کرتے ہو تو اگر آپ کے پاس ان کی تسخیر یا حاضری ہوتی ہے تو آپ بے شک ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی ایسا عمل بتائیں تو وہ بھی آپ کو قرآن پاک کی آیاتوں سے یا ذکر و ذکرات سے ایسے سے نایاب عمل بتاتے ہیں کہ بہت ہی لاجواب ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا تعرف تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے صوفیاء جو ولی ہیں جو باطنی بصیرت ہیں ان میں فتح نصیب ہوتی ہے اگر کسی نے باطنی بصیرت حاصل کرنی ہو تو تحجد کے ٹائم کوئی بھی میں نے جتنے بھی باطنی عمل پوسٹ کیے ہیں ان میں سے کر لیں ایک بات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے یا خبیروں کے عمل سے ٹھیک ہے اور ایک بہت بڑا عمل ہے یا حادیوں کے جو میں نے آپ کو عمل اکثر دفعہ ڈسکرپشن میں بھی میں آپ کو پیش کرتی رہتی ہوں میں نے بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ وہ آپ تک پونچا دیں ٹھیک ہے اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے بچے کامیاب ہو رہے ہیں اور آن لائن بھی اور ای میل پر بھی ہمیں کافی اس طرح کے سوال مصول ہو رہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی وہی عمل کریں یا حادیوں یا خبیروں یا متینوں یا علام الغیب ٹھیک ہے یہ والا عمل ہے تو یہ آپ لازمین کریں انشاءاللہ ضرور آپ کی روخانیت اجاگر ہوگی انسان اور روحوں اور جنات ان سب کا تلق دیکھیں کسی نے نہیں بنایا صرف اللہ کی رحمت سے بنا مسلمان جنات بھی ہیں برے بھی ہیں جیسے ہمیں برے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اسی طرح ان کے قبیلوں میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس جیس کا خاص خیال لگا ہے کیونکہ جس صوفی کی باطنی بصیرت کو فتح نصیب ہوتی ہے تک کو دیکھ سکتا ہے موت کے بعد روحوں کی زندگی جو دین اسلام کے خلاف نہیں ہے اور بہت سے جیسے صوفیہ اکرام ولی اور بہت سے ایسے اللہ کے بندے فقیری لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ بہت نورانی شفاف وجود کے اندر ان کو عالم برزخ میں ازاد کر دیا جاتا ہے تاکہ ان سے آپ دیکھیں حاضر کر کے ان سے باتیں بھی کر سکتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں اللہ پاک نے اگر ان اللہ پاکی انہوں نے باتیں کی ریاستیں کی تو اللہ پاک نے انہیں جو انعام ہوتے ہیں ان سے نوازہ ہیں بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان پر سختی نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے وہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں اولیاء اکرام ہوتے ہیں تو وہ تو ویسے بھی اپنی اپنی جو لہد ہوتے ہیں یا قبر مبارک ہوتی ہیں یا زیارت کی جو ان سے جگہ ہے وہاں پر وہ شہدہ کی طرح وہ بھی زندہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آتے جات تو اس لئے کہتے ہوں کہ ان کا وجود ہے اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں موجود ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں سے کبھی بھی نا امید بھی نہ ہو اور نہ ہی انکار آپ کو کرنا چاہیے عالم برزخ میں یہ تمام روحیں آزاد ہوتی ہیں یہ کون سی روحیں ہیں نیک سالحہ لوگوں کی سادھ روحیں ہیں اور جو جنات پری حمزاد یا جو جیسے جنات ہوگے پریے ہوگیں یہ بھی ان کو بھی موت ہے انہوں نے بھی موت کا ذائقہ جس نے جس کے اندر اللہ پاک نے روح فکی جس کے اندر جان ہے وہ سب موت کا ذائقہ چکنے والے ہیں تو اس بات سے آپ کبھی بھی مطلب کہ انکاری نہیں کر سکتے قرآن پاک میں بھی بہت پیارے پیارے جو تجربے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی آپ حساب لگا سکتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ بڑھیں آپ کو پتہ لگے کہ اللہ پاک کیا کیا رحمت فضیلتیں اور کیا کیا اللہ پاک نے مطلب کہ انسان کو تھوڑا سا سختی سے بھی سمجھایا ہے مخبت سے بھی چاہت سے بھی اور کیا کیا انعاموں سے نوازا ہے تو آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے چاہ رہی ہوں بہت خوبصورت ہے یا حادی ہو یا خبیر ہو یا متین ہو یا علامہ اللہ قیوب کا میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں دیکھیں جو مطلب کے حمد کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور فیض بھی وہی پاتا ہے پرہیز صرف جمالی کرنے ہیں یا انڈا جو ہو گیا جیسے گوشت مچھلی انڈا اور جو جانور کے جسم سے بنیے گی بھی کتنی بھی اشیاء ہوتی ہے ان کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر کوئی چیز آپ کھانے کے لئے استعمال کرتے بھی اس میں پرہیز بہت کام ہوتا ہے لیکن پرہیز مناسب طریقے سے کیا جائے تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور کھانے جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں اس کو تین مرتبہ دھونا مطلب کہ دھوکے کھائیں تو اس سے پھر جو ان کے پر کوئی گندگی ہوگی یا کوئی مکھی وغیرہ بیٹھ جاتی ہے چیزوں کے پر وہ بھی اس کی بھی گندگی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پرہیز کرنا ہے حسار اس میں حسار کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک حسار کر لیں تین مرتبہ آپ نے تین اکل پڑھ کے تین مرتبہ ایتل کرسی پڑھ کے تین مرتبہ سور فاتح یعنی الحمدل شریف پڑھ کے اپنے آس پاس حسار کریں آپ نے جس دن آپ نے عمل شروع کر رہا ہے اس سے تین دن پہلے آپ پرہیز جمالی سٹارٹ کریں گے تین دن آپ نے روزہ رکھنا ہے اور تین دن کا یہ عمل ہوگا کم از کم تین دن میں آپ نے یا حادی ہو یا خبیر ہو یا مطین ہو یا علم اللہ آپ نے ہر نماز کے بعد تحجد کی نماز بھی آپ ادا کرو تو تب بھی لیکن پڑھائی جو سب سے زیادہ آپ نے کرنی ہے وہ عشاء کے ٹائم کریں تحجد کے ٹائم کریں یا پھر آپ جو ہے فجر کے ٹائم کریں پانچ ہزار مرتبہ آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک وقت میں مقرر کر لینا ہے ویسے آپ نے دس ہزار کی تدات روزانہ تیس ہزار تک آپ یہ عمل کا جو وظیفہ ہے وہ کریں گے تین دن کے اندر اندر ٹیک ہے اگر بہت زیادہ روحانیت ظاہر ہونے لگ جائے یا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہو تو پھر آپ عمل کو بڑھا بھی سکتے ہو سات دن گیارہ دن تک بھی لی جا سکتے ہو تاکہ آپ کی اور طاقت آپ کے اندر آجے روحانیت اور مضبوط ہو جائے اور آپ سے خوش ہو جائے نمبر تین یہ بات آپ کو میں سمجھا دوں کہ اگر روحانیت میں کمزوری ہے تو پھر اس کا چلہ آپ بڑھا بھی سکتے ہو جیسے آپ روحانیت کو پانے کے بعد بھی چلہ بڑھا سکتے ہو اسی طرح روحانیت کو اگر کمزوری ہے تو پھر اس چلے کو آپ بڑھا سکتے ہو کم از کم آپ پورے گیارہ دن تک بھی کر سکتے گیارہ دن جن سے بہت عظیم ہوتے ہیں سات دن بھی میرے نزدیک تو بہت زیادہ عظیم ہیں لیکن گیارہ دن میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عداد کے مطابق ہے تو مجھے گیارہ دن بہت زیادہ پسند ہے تو آپ وہ دن بھی اختیار کر سکتے ہیں تین دن میں اگر آپ کی روحانیت یا آپ کو محسوسات ہوتے ہیں تو آپ اپنے عمل کو ختم نہ کریں بلکہ کرتے رہیں بہت پیار عمل ہے ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کرنے سے پہلے ایک دفعہ لازم بتائیں تاکہ کمنٹ سپوکس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی